ناظرین آج مجھے بات کرنی ہے پاکستان کی سیاست کے ایک ایسے کردار کے حوالے سے جسے لوگ چوری شجاعت حسین کے نام سے جانتے ہیں چوری شجاعت حسین کے والدے محترم چودری زہور علاہی پاکستان کی تاریخ کا اور پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک ایسا کردار تھے ایک ایسا نام تھے جن کو لوگ پاکستان کی سیاست میں وزہداری رواداری اور خدمت کی سیاست کے حوالے سے ایک سمبل سمجھتے ہیں وہ ساری زندگی لوگوں کی خدمت کو عبادت سمجھ کر کرتے رہے چودری زہور علاہی کے مشن کو اور خدمت کی سیاست کے مشن کو لے کر آج چوری شجاعت حسین چوری پرویس علاہی اور ان کی آگے نسل چوری مونس علاہی چوری شافع حسین چوری سالک حسین حسین علاہی یہ تمام لوگ لے کر اسی کمیٹمنٹ اور اسی جذبے کے ساتھ چل رہے ہیں اور آج میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ چوری شجاعت حسین کی طبیعت ٹھیک نہیں وہ بیمار ہیں ایج فیکٹر بھی ہے اور کچھ بیماریاں بھی ایسی ہیں جو ساتھ ساتھ ان کی زندگی کے چلتی رہیں لیکن آج تک چوری شجاعت حسین نے کبھی بھی اس طرح کی چھوٹی موٹی بیماری کو اپنی خدمت کی سیاست کے آڑے نہیں آنے دیا آج چوری شجاعت حسین ہاسپیٹرلائزد ہے میں اس موقع پر پوری قوم سے یہ التجا کرتا ہوں کہ ان کے لیے دعا کیجئے اور خاص کر میں اہل سیاست سے ریکویش کرتا ہوں کہ چوری شجاعت حسین اور اس کی فیملی اس گئے گزرے سیاسی نظام میں رواداری اور وزاداری کی ایک آخری میں سمجھتا ہوں کہ ایک امید ہے اور ان کے لیے آپ بھی دعا کریں تمام سیاسدان بھی دعا کریں سی ایم پنجاب ان کی عیادت کے لیے گئے ہم بھی دو تین دن پہلے عیادت کے لیے حاضر ہوئے اور وہاں پہ چوری جوید علاہی اور چوری سالک حسین سے گپ شپ ہوتی رہی چوری شجاعت حسین کی بہت ساری باتیں ہم لوگ ڈسکس کرتے رہے اور آج کے سیاسدان ان کے ساتھ معزنہ بھی کرتے رہے چوری شجاعت حسین بطورے پرائی منسٹر بطورے انٹیریر منسٹر بطورے ایک عام سیاسدان بطورے ایک والد بطورے ایک محب وطر پاکستانی ہے بطورے ایک بزنس پین انہوں نے ایک پاکستان کے لیے اس قوم کے لیے اتنا کچھ کیا ہے اس پہ کئی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں چوری شجاعت حسین اس بات کے بھی قائل ہیں کہ وہ بہت زیادہ پروجیکشن کے قائل نہیں ہیں کہ وہ اگر پاکستان کے لیے یا ملک کے لیے کچھ کر رہے ہیں تو اس کی اس طرح سے پبلسٹی کی جائے لیکن میں بہت ساری چیزوں کا اینشاہت ہوں اور میں گواہی دے رہا ہوں کہ انہوں نے اس ملک اور قوم کے لیے ہی ہمیشہ سوچا ہے اور اس ملک اور قوم کے لیے اسی ڈائریکشن کے اوپر ہی سیاست کی ہے ان کی سیاست کا کبھی کوئی مقصد ایسا ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رہا کہ جس میں اس طرح کیا شائبہ ہو کہ وہ ملک اور قوم کے انٹریس سے ہٹ کر سوچیں یا سوچنے کا تصور کریں چوری شجاعت حسین بلا شباہ ایک تاریخ ہے اور آج اگین میں یہ دعا کر رہا ہوں اور سب کو دعا کی ازتجاہ کر رہا ہوں کہ چوری شجاعت حسین کا اس گئے گزرے سیاسی نظام اور سسٹم میں موجود رہنا ایک تازہ ہوا کے جونکے سے کم نہیں ایک بہت پڑی نعمت سے کم نہیں لہٰذا ہم سب دعا کرتے ہیں کہ چوری شجاعت حسین کو اللہ میاں صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا کرے تاکہ وہ پاکستانی سیاست کے اس بانچپن میں ایک امید کی کرن اسی طرح بنے رہے ہیں بہت شکریہ